ہی ایبریون کیسے ہو آپ ہم لے کے آگے ہیں فلیم ایمبر کے اپیسوڈ نمبر سیبنٹی فائب کو اور اس سے اس نئے آر کی فائٹ شروع ہوتی ہیں ایسا میں کیوں بول رہا ہوں پچھلے اپسوڈ کو دیکھنے والے سمجھ ہی گئے ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے سبسکرائب بٹن کو پریس کر دو جیسے آنے والے ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں ناؤ لیٹس سٹارٹ در ریکیپ بیسکلی پچھلے پارٹ کی شروعات میں ہمیں زوان سینٹین کی ڈیزرٹ کے علاقہ دکھایا گیا تھا ریگستان پہ راز کرتا تھا میڈیوزا کلین کیونکہ اپکر سنیک بلڈ لائن سے ہوتا ہے ہم ایک انشنٹ سے ہول کے سامنے ایک عورت دکھائی جاتی ہے یہ اور کوئی نیبل کی کائلین تھی بات کچھ ایسی ہوتی کہ دو دی کانٹینٹ میں آنے کے بعد میڈیوزا کو میڈیوزا کلین کی کوئن کی پوزیشن مل جاتی ہے کیونکہ اس کی نائن گرڈ ہیون سالنگ پائتن برڈ لائن کے بارے میں کلینز مین کو معلوم پڑ گیا تھا اب وہ میڈیوزا کلین کی انسیسٹر کی پاور کو حاصل کرنے کے لیے اس انشنٹ ہال میں کئی ہوتی ہے میڈیوزا کلین سے دشمنی تھی زوالنگ رویل فیملی سالمن اور ایک نیو ڈونگ کی آئی گیس نیو ڈونگ میڈیوزا کلین کا ایک ویدرو ہی ہوگا پھر دکھائے گیا تھا جیان کا گروپ جو کہ اگلے دن کی صبح میڈیوز سے ملتا ہے ڈیپٹی پاولین ہیڈ میوزوز جی جان کی گروپ کو ایک بڑی سی بیلڈنگ میں لے جاتے ہیں اس کے اندر 128 نیمڈ ڈیسائپلز پانچو نیو کمرس کا انتظار کر رہے تھے سالمن نیمڈ ڈیسائپلز وہ ہوتے ہیں جہاں نے سیکٹ کے لیے کافی کنٹیبیوٹ کر کے سیکٹ کو نیمڈ ڈیسائپلز کی گروپ میں جوائن کیا ہوتا ہے یہ اگزیکلی اندر ڈیسائپلز نہیں ہوتے یہ بس سیکٹ سے جوڑے ہوتے ہیں اگر انہیں سچ میں ٹوڈ ڈیسائپلز بننا تھا تو پھر ان سبی کو ملکے جیان کی گروپ کو ہرانا ہوگا ایسے پچھلا پڑ کافی انٹرسٹنگ تھا اگر آپ نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا ہے تو اسٹرونگلی سجیسٹ کے پہلے اسے دیکھ لو فائنلی انہیں 128 لوگوں میں تین نیمڈ ڈیسائپلز کی سٹین فائف سٹار دو ایمبر کے ارلی سٹیج کی ہوتی ہے ان میں سے ایک بندہ جس کا نام لی جی تھا وہ سب سے پہلے فائٹ کرنے کے لئے آگے آتا ہے اور اس کا سامنا کرتا ہے جیان چلو یہی سے ہم آگے کی سٹوری کو شروع کرتے ہیں اس سمیں لی جی بھلے ہی سامنے کرے جیان کو دیکھے کافی کول ایکسپریشن دکھانی کوش کر رہا ہوں اس کی آنکھوں میں وہ ہلکا سا فیر چھپتا نہیں ہے وہ فائنلی ایک گری سانس لینے کے بعد بولتا ہے چونکہ ہم نے تین میل کرنے کے بعد اس انٹری کو حاصل کیا ہے میں اس موقع کو گواہ نہیں سکتا ہوں میں اینڈ تک فائٹ کروں گا لی جی کے آنکھوں کے ریزولف کو دیکھ کے جیان کہتا ہے ایکزیکلی یہی مجھے چاہیے ابھی میوینگ کے چاروں کا گروپ اس ہال کے کنارے پہنچ گیا ہوتا ہے جیسے بیچ میں آجالا جگہ بچ سکے لی جی کہتا ہے بردر جیان میں اٹیک کرنے والا ہوں تم کیرفول رہنا بینا جیان کی ریسپونس کو سنے وہ سی داگے کی طرف لانچ ہو گیا تھا اس سمیں لی جی اپنا فائف سٹر دو دی کا اورہ بلکو ہائٹ نہیں کر رہا ہوتا ہم اس کی مومنٹم سے ہوا میں رپلز بنتے ہو دیکھتے ہیں جیان جو کی 3000 لائٹنگ مومنٹ کا استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کا دھیان جاتا ہے لی جی کے ہالورڈ کے اوپر وہ کہتا ہے ہتھیار تھوڑا سا عجیب ہے بلے ہی لی جی فائف سٹر دو دی کی سٹریند رکھتا ہو تب بھی اس کی سپوچو سٹریند کچھ خاص نہیں ہوتی جیان کو کونفیڈنس تھا کہ لی جی نے سینس نہیں کر پایا ہے کہ جیان کی سپوچو سٹریند اس پورے ہال کو کور کر چکی ہے بیٹل کے شروع ہونے سے پہلے لی جی کی انسٹرینگز کچھ اجیب بتا رہی تھی لیکن وہ ان پر کچھ خاص دیان نہیں دیتا ہے اپورٹ جیان لی جی کو بھی ہلکے میں نہیں لیتا ہے سائیڈ میں ڈوج کرتے ہوئے جیان نے اپنے میڈ سٹرین فوستر دو دی کی اوری کو ریلیز کر دیا تھا ایک میڈ کی وائٹ فلیم اس کے شروع کو سراؤن کر لیتی ہے نیکسٹری مومنٹ میں جیان کا آتھ پیچھے گیا تھا اور وہ اپنی رولر کو بھار نکالتا ہے اچانک سے اس ہال کے اندر ڈرائگن کے عرور کی آواز گونچتی ہے جیسے جیان نے اپنی رولر بھار نکالی تھی وہ اوڈ مین جو کی اوپر سے اس بیٹل کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے آنکھیں رولر کے اوپر ٹک جاتی ہیں وہ کہتا ہے لگتا ہے یہ رولر بھی سیمپل نہیں ہے اس کے اندر سپریڈ موجود ہے یہ جیان سچ میں کئی سرپائز سے بھرا ہوا ہے میں بھی اس بچے کی سٹین کو دیکھنا چاہوں گا اس کے سامنے ٹونگوز ٹائم پر بھی ٹک نہیں پھایا اس سے مجھے معلوم پڑھی آیا کہ بابے سے میں کلٹیویسن رسوسیس کیسے ایلکویٹ ہونے ہیں اگر جیان لی جی کو نہیں ہرا پاتا جو کہ ایک فائف سٹار دو دی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی نمبر ون رینکنگ پر سوال اٹھنے لگیں اور اسی کے ساب سے جیان کو جو فیچر میں رسوسیس ملے والی ہیں ان کی بھی کوالٹی اور کونٹیٹی دونوں ہی گھٹ جائے میزوز جی کہتے ہیں ہمارا بڑھنی انسینس پویلین بس ایکسپشن ڈیسائپلز کو نرچر کرتا ہے یہی ریزن ہے جس کی ویسے والی ہمارے پاس اور فیکشن سے کم ڈیسائپلز ہوں تب بھی ہم زوان سینٹین کے ٹاپ تھری میں آتے ہیں جیان جس کی سول پاور نے پہلے اس پوری ہال کو ڈک رکھاتا وہ افکوس میوز جی کے شبدوں کو سن پاتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میوز جی کے شد دوسرے کے لے کہے گئے ہیں دوسری طرح دونوں فائٹرز ایک دوسرے کے پاس آگئے تھے ابھی جیان کی رولر کو اس ملکی وائٹ فلیم کے ساتھ اس فائری ریڈ اور نیوی گیر رکھا ہوتا ہے جیان کی رولر میں پرویس کرنے کے بعد لاؤنگی کی کافی سٹند ریکوور ہو گئی تھی وہ بس گورڈن ڈیک گین کے آگیا کی ویسے جیان کے معاملوں میں زیادہ انٹرفیٹ نہیں کرتے ہیں افٹرال کچھ چیزیں جیان کو کچھ سیکھ نہیں ہوگی تب بھی لاؤنگی کے اس کے رولر میں مرج ہونے کی ویسے جیان کی رولر کی پاول کئی گناہ بڑھ گئی ہے ایک کی فلیش میں کلینک 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 کی آوازوں کے ساتھ رولر اور وہ ہیلوٹ ایک دوسرے میں ٹکرائے ہیں لگتے ہیں ہال میں سپاکس چاہتروں فیل رہے تھے اس میں دونوں ہی اپنے اپنینٹ کی سٹند کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ترندی سب سے پاہو ٹیکنیک کو استعمال نہیں کرتے دونوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے اپنینٹ کی ٹیکنیک سچے سے انیلائز کر لیتے ہیں تو اس فائٹ میں ان کے پاس ایڈوانٹیج ہوگا یہاں پہ کوئی جانی دشمن نہیں ہے دونوں کے لئے انٹینٹ کو انلیش کرنا ضروری نہیں سمجھتے ان کا ٹارگیٹ تھا ایک دوسرے کی کمزوریوں کو دھونڈنا لیچی اپنے ہیلوٹ کو ٹیٹلی پکڑ کے جیان سے کہتے ہیں ہاں بردر جیان تمہاری سٹینٹ سچ میں کافی اچھی ہے تو اپنی میسٹرے فوسٹا دودھی کی سٹینٹ کے ساتھ میری سٹینٹ کو میچ کر پا رہے ہو امپریسیو امپریسیو ابھی جیان کی نیکس اٹیک کو بلوک کرنے کے لیے لیچی کو کافی دھوکی اپنی ہیلوٹ میں ڈالنے پڑتی ہے پھر کلینک کی ایواز کے ساتھ وہ بیچھے چلا گیا تھا بھلی وہ کافی کونپیڈنس کے ساتھ بولنے کوش کر رہا ہو تیب اس کے ماتے پر چھوٹ جھوٹے پسینے کی بودھیں بن چکی تھیں کلیرلی جیان سے فائٹ کرنے میں اسے کافی ایفرٹس لگانے پڑ رہے ہیں دوسری طرف جیان کافی ریلیکس ہوتا ہے دونوں ہاتھوں میں اپنی رولر کو بگڑ کے وہ لیچی کو سمیل کے ساتھ دیکھتا ہے اگر ایکچول فائٹ ہوتی تو جیان ہواں کونگ ڈیوائن اینگر کا استعمال کر کے لیچی کے دماغ کو ہلا دیتا پھر رولر کے ایک ہی سٹائیک میں لیچی کا کام تمام ہو جاتا لیکن جیان کو بتا تھا کہ لیچی نے گوست کریچرز کو ختم کر کے برننگ انسینس پویلن کے لئے کافی کونٹیبیوٹ کیا ہے جیان کہتا ہے بدرلی لگتا ہے آپ سٹرگل کر رہے ہو لیچی کہتا ہے ہمپ نونسنس وہ بھی اپنی کمسوری کو جیان کے سامنے چھپا نیگوش کر رہا تھا وہ اپنی ہیلورڈ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے جیان کی رولر میں دے مارتا ہے اس اٹیک میں پیچھے جیان گیا تھا لیکن اسے اپنی آپ کو ستھر کرنے میں کوئی پریشائن نہیں ہوتی وہیں پہ اتنا ایفر لگانی کی ویسے لیچی کی باڈی ایک دم ٹرمبل ہو رہی تھی لیچی کو اپنی فائیب سٹار دو دیگ سٹینج کے ساتھ اس چیز سے بھروسہ کرنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی کہ وہ جیان سے فائیڈ کرنے میں اس طرح سے جوج رہا ہے لیکن دیدر جیان کا مومنٹم بڑھتا جا رہا تھا اور اس مومنٹم کی ویسے لیچی کا کونفیٹنس بھی دیدرے کم ہوتا جاتا ہے وہ منی من میں سوچتا ہے کہ سچ میں ٹونگوز ٹیمپر کو ہرانے والا جیان ہی تھا اندر ایسی بابنا کو محسوس کر کے لیچی کا چارہ گسے کے ویسے لال ہو جاتا ہے وہ اپنے فیر کو سپریس کر کے بولتا ہے میں ہارٹ نہیں مانوں گا اپنے ہیلورٹ میں اور بھی دوگی کو سپلائی کر کے وہ جیان کی طرفی کا فیسے ٹوڑ پڑتا ہے بینک 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 کی ایواج کے ساتھ فائری ریڈ اور سلیوری سپارکس فیل رہے ہوتے ہیں جیان بھی لیچی کو سانس لینے کا بلکل سمیں نہیں دیتا وہ دورانتی لونگی سے کمینگیٹ کرتا ہے تو بھی جانے سے ایک بھوم کی ایواج کے ساتھ جیان کی ہیوی رورر میں سے ایک انٹینس آرہ ریلیز ہوا تھا وہ ریڈ فائری ڈراغن جو کہ بھی دک جیان کے سامنے اپنی موں کو چمکا رہا ہوتا ہے اس کی رورر میں سے بھار آ جاتا ہے اور اسی تک بڑھ گیا تھا اس ہیلورٹ کی طرف اس فائری ریڈ ڈراغن کو دیکھیں لیچی کے ایکسپریشنز اگلی ہو جاتے ہیں وہ اس فائری ریڈ کریچر سے کافی انٹینس سنسیشن فیل کر رہا ہوتا ہے وہ کافی ایلی نوڈس کرتا ہے کہ اس کے ہیلورٹ کی سلوری انرجی ہوتی ہے جیان کا اوبیسٹ اسے کھاتا جا رہا ہے رنطل لیجی کے ایکسپریشن اور بھی ڈارک ہو جاتے ہیں لگتے اس نے شروعات سے جیان کو بہت ہی انڈریشمنٹ کر دیا تھا اور اب اسے ایسی فائیڈ کرنی پڑ رہی جس کے لیے وہ تیار نہیں تھا لیجی اپنے فائی فٹا دو ایمبر کی پرسپشنز سے بتا پا رہا تھا کہ وہ فائی ریڈ ڈراغن بس انرجی سے کنڈینس نہیں ہوا ہے بلکہ وہ ایک ریال انٹیٹی ہے اور ایسا ہونے کی بس ایک ایکسپلینیشن ہے وہ ایکسپلینیشن ہے چیز سپریٹ کئی پاورفول ویپنز اپنی آرٹیفیکٹ سپریٹس کو بزرز کرتے ہیں جس سے ان ویپنز کی پاور بہت بڑھ جاتی ہے یہ آرٹیفیکٹ سپریٹس اپنی ماسٹر کے ساتھ لگتا گروہ ہو سکتی ہیں ایک بنا آرٹیفیکٹ سپریٹ والا ویپن اور ایک سپریٹ والا ویپن دونوں میں ہی زمین اور آسمان کا انتر ہوتا ہے اس کا ایک اہزارانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بھلے ایک ایک فورسٹا دو ایمپر سپیشل ٹیکنیک کا استعمال کر کے ایک پیک فورسٹا دو ایمپر سے فائٹ کر سکتا ہو لیکن اس کے لئے فورسٹا دو ایمپر سے فائٹ کرنا ایکسٹریمڈی ڈیفیکلٹ ہوگا وہی فورسٹا دو دی جس کے پاس آرٹیفیکٹ سپریٹ والا ویپن ہوتا ہے اسے ایک فورسٹا دو ایمپر بھی آسانی سے پنگا نہیں لینے والا میں ایک ایسا بنتا جاتا ہے جسے ایک دوسری کو کامپلیمنٹ کرنے لگتے ہیں میو ینگ کنفیوزڈ آباز میں بولتی ہے ایک چیز سپریڈ میو فنگ بتاتا ہے کہ ایک چیز سپریڈ ویپن سے اٹیچ ہونے والی ایک سپیشل انٹیٹی ہوتی ہے اس ویپن کے انر کے کنٹرول کے اندر وہ ایک دن خطرناک ترکی پاور کو انلیش کر سکتی ہے جیسے اس ویپن کا پورا پروٹینشل استعمال کیا جا سکتا ہے وہ بتاتا ہے لیکن ایک ویپن سپریڈ کو آسل کرنا بلکل آسان نہیں ہوتا اس دنیا میں سے بہت کم کریچرز موجود ہیں جو سلوہ ویپن سپریڈ بن سکیں اور ان سے بھی ریئر ہوتے ہیں وہ کریچرز جو کہ جانبوشی کسی کی ویپن سپریڈ بننا چاہیں اگر ویپن سپریڈ بننے کے لیے اس چیز سپریڈ کو خود تیار ہونا ہوگا اس کی اوپر کسی بھی طریقے کا پریشر نہیں ڈالا جا سکتا اس ویسے بچہیں چیز سپریڈ ہو یا پھر کسی اور طریقے کی آرٹیفیکٹ سپریڈ یہ بہت ہی کم پایا جاتے ہیں لیکن ایک بار کسی ہتھیار کو اپنی آرٹیفیکٹ سپریڈ مل جاتی ہے تو اس کی پاور ڈرمیٹیکلی رائز ہوتی ہے اور جو ایکسپرٹ اس ویپن کی دوارہ ریکوگنیز کے جاتا ہے وہ اس ویپن سے جھوٹ جاتا ہے جس ان کے ایمیوے نے نوڑ کیا تھا دوسری طب لی جی کے ایکسپریشنز اور بھی اگلی ہوتے جا رہے تھے اس کے ہیلورڈ کی سلیوری انرجی کو کھانے کے بعد وہ فائری ڈریکن لگتا ہے شاند نہیں ہوا تھا اس کی آنکھیں ٹک جاتی ہیں لی جی کی بورڈی کیو پر ان ناکھوں میں ایک الگی بھونک دکھائی دیتی ہے یہ دیکھ کے لی جی سمجھ جاتا ہے کہ اس نے بڑی گلتی کرتی ہے وہ اپنے ہیلورڈ کو باپس لینے کوئش کرتا ہے لیکن وہ فائری ڈریکن اس ہیلورڈ کا استعمال کر کے اپنی انرجی کو لی جی کے شریع کے اندر بھیج دیتا ہے وہ انرجی ترنتی لی جی کے شریع کی دگی کو اپس آب کرنے لگی تھی لی جی جی جیسے کئی لڑائیوں کا انواب تھا وہ ترنتی اپنی ہتھیار کو چھوڑ دیتا ہے اب اس نے ڈریکن سے فائٹ کرنی کا خود فیصلہ لیا تھا بھوم کی عواج کے ساتھ اس کا اور اور بھی رائز ہو گیا تھا لی جی گھر رات تھی وہ بولتا ہے ڈیم بیسٹ میں دیکھتا ہوں گی تو اسے کہاں بچے گا وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھ جا کے گولے لے کے لونگی کی طرف شوٹ کرنے لگتا ہے رولر سے باہر آنے کے بعد لونگی کا اکار بہت بڑا نہیں ہوتا ہے ان کا اکار بس کچھ ہی فیڈ کا ہوتا ہے لیکن تب بھی لی جی کے ٹیک ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے اکیل کا لونگی ایک فائفٹا دو دی ایکسپرٹ سے اپنے آپ کو ہارتے ہو کیسے دیکھ سکتے تھے جیان بھی جس لونگی کی ہیلپ کرنے کے لیے تیاری ہو رہا تھا تب وہ جیان سے بولتے ہیں جیان تم چنتہ مت کرو میں اسے سمال لوں گا لونگی کے اندر کی فیلنگ کو جیان بھی سمجھ پاتا ہے اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کتنے لمبے سمیں تک ویپن کی سپیٹ بنے رہنے کی ویسے لونگی کی بیٹل کرنے کے اچھا ہے فریکنس ویسے بھی نیچولی اگریسیو کریچرز ہوتے ہیں اس ویسے اس طریقے کی بیٹلز انہیں اور بھی ایکسائٹ کر دیتی نیکس مومیڈ میں سوچ کے اب آج کے ساتھ لونگی لیجی کے حاصل لپڑ جاتے ہیں ان کی بگر لیجی کی باڈی پہ اور بھی ٹائٹ ہوئے لگی تھی وہیں پہ جیان ابنی رولر کو نیچہ کر کے اس بیٹل کو تماشی کی طرح دیکھتا رہتا ہے یہاں پہ موجود سبی لوگ شروع سے نوٹیس کر پاتے ہیں کہ لیجی کبھی جان کی ہوئے پریشہ ڈال نہیں پایا اب انہیں ایک سوٹائیس ڈیسیپلز کے بیچ میں اور بھی یادہ کموشن گڑ گیا تھا ایک بندہ بولتا ہے میں نے سوچا نہیں تھا کہ بدرلی اس آرڈیفیکٹ سپیٹ سے اس طریقے سے اوورویلم ہو جائیں گے لگتا ہے بدرلی کی فائف سٹار دو دی کی ارلی سٹیج کی سٹیند اتنی امپریسیو نہیں اتنی وہ بتاتے ہیں انہیں ایک سوٹائیس لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لیجی کی سٹیند سے جلتے تھے ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے میں تو پہلی کہہ رہا تھا ہمیں لیجی کو اپنا لیڈر نہیں ماننا چاہیے تھا اس کا ساتھی بولتے ہیں ہاں ایک دم ایروگنٹ اور اوور کانفیڈنٹ ہے افکرس لیجی ان سب بھی کو سن سکتا تھا وہ ترنتی گزے سی پر عواج میں کہتا ہے شٹ اپ ملے لیجی ابھی بہت ٹف دیکھنے ہی کو عشق کر رہا ہو اندر سے وہ کافی کڑبات پر حسوس کر رہا تھا اس نے شروعات میں سوچا تھا کہ جیان کی میڈل فو سٹرہ دودھی کی سٹیند کے ساتھ اگر وہ فینکشن پر ملن کو جوان کر پایا ہے تو اس کے پاس کوئی سپیشل ایویلٹی ہوگی اس ویسے شروعات سے جیان کے خلافی دن سترک رہتا ہے لیکن اس نے سوچا نہیں تھا کہ جیان کی دوئی کتنی پیور اور ریفائنڈ ہوگی اگر صرف دوئی کے پر کمپیرزن کیا جائے تو اس کی ارلی سٹیج فائف رہ دودھی کی دوئی کی جیان سے بلکل میش نہیں کرتی ہے تب بھی لیجی جیان کی اسی سٹیند کو ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا بس اس نے سوچا نہیں ہوتا کہ اسے ایک آرٹیفیکٹ سپیٹ کا سامنا کرنا پڑے گا اگر پوری بڑھنی انسینس پویلن کی بات کر رہی ہے تو ایسے بہت بہت کم لوگ ہوں گے ان کے پاس ایک آرٹیفیکٹ سپیٹ ہو جیان جیسے نیو کمر کے پاس ایسے سپیٹ کو دیکھنا یہ لیجی کے لئے بھی آئی اوپنر تھا لیجی رور کر کے بولتا ہے جیان تم نے مجھے یہاں تک پش کر دیا ہے اب تمہوں سے یہ مت کہنا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے نہیں چاننے سے لونگی کو لیجی کے اندر سے ایک عجیب سا آرہ سینس ہوتا ہے ایک کوڈ سنوڈ کے ساتھ وہ اپنی ہیل ورڈ کو دوبارہ اپنی ہاتھوں میں سمن کر لیتا ہے اس کے شریف سے اس کی پاوفل دھوکی پھر سے ہیل ورڈ میں ٹرانسفر ہونے لگی تھی لگتا ہے وہ لاسٹ آل آوٹ فائٹ کے لئے تیار ہو رہا تھا تب بھی لیجی ایک خاصے انڈ سیل چینج کرتا ہے گوم کی اواز کے ساتھ لونگی کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا وہ واپس سے جان کے سر کے اوپر پہنچ گئے تھے تو فکر آوٹ میں پھر سے اپروار فیل گیا ہوتا ہے ایک بندہ کہتا ہے یہ فلکچویشن یہ ایموٹر لیول کی فائٹنگ سکیل ہے اس نجارے کو جان اکدام کام نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ کہتا ہے لگتا ہے لیجی ڈیسپریٹ ہو رہا ہے وہ لونگی سے پوچھتا ہے کیا تم اسے ہینڈل کر پاؤ گے یہ سنکہ لونگی اپنے موں کو آسمانی طرف کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے بلکل تو ان کے پاس جان کے شریکی ہیولی فیمز کی ہیلپ بھی دیں تو انتی وہ ایک گھری سانس بھڑتے ہیں پھر ان کے موں کے سامنے ایک بڑا سا آگ کا گول آبنے لگتا ہے جس میں تیس رنگوں کی فلیمز ملی ہوئی ہوتی ہیں ابھی لیجی کے ہیلورڈ کی اوپر کی روشنیں ایک دم بلائنڈنگ ہو گئی تھے بلکل چکا چوند کرنے والی ہو گئی تھے اسے لیجی کی طرف پوائنٹ کر کے بولتا ہے تم بس ایک چیز سپریٹ ہو کسی بھی طریقے کا ہیسٹریشن دکھائی نہیں دیتا اس پہل وہ تیس رنگوں سے بنا ہوا آگ کا گولہ جو کی لونگی کے موں کے سامنے کنڈینس ہو گیا تھا ہم اسے ہیلورڈ کی طرف آگے بڑھتے ہو دیکھتے ہیں اس فوریمز کے ایسپریشن بھی کافی سیریس ہو گئے ہوتے ہیں وہ اپنے حال کو ویپ کر کے دونوں فائٹرز کی اوپر ایک شیلڈ بنا لیتے ہیں کیونکہ اگر ایسی ڈسٹرکٹیو انرجی کو اس ہال میں فائل نے دیا گیا تو کئی اوپو چوٹیں لگ سکتی ہیں دونوں فورسز کو ایک دوسرے قریب جاتے ہو دیکھ ہال میں موجود سبھی کے آنکھیں شرنگ ہو گئی ہوتی ہیں نیم ڈیسائپلز کی بیچ میں لیزی کی ٹیکنیک سب سے بیسٹ میں سے بیسٹ ہوتی ہے بھلے لیزی کے سپورٹر اس کے اوپر کونٹرینٹ فیل کر رہے ہو لیکن لونگی کے ٹیک کے بیچے کی پاور کو جیان اور شاوئی سمجھ سکتا تھا اکھے کار وہ سیم فریمز شاوئی کے اندر موجود ہیں میں حضورت جی سوچتے ہیں جیان کی ویپن سپریڈ سچ میں کافی ایکسٹرانری ہے یہ اس لیبل تک پہنچ چکے جہاں پہ یہ انڈیپینڈنٹلی اپنے ساتھ اپنی یوزر کی پاور بھی استعمال کر سکتی ہے ایسی ویپن سپریڈ کو دھوڑنا زوان سنٹینٹین میں بھی بہت مشکل ہے اب میں بھی سمجھ پا رہا ہوں کہ چینگ یو جیسے امپریس کرنا آسمان کو چھونے ہی ایسا ہوتا ہے وہ بھی اس کی اتنی تعریف کیوں کر رہا تھا اور تو اور میں اس آرٹیفیکٹ سپریڈ کے اندر کوئی سپیشل محسوس کر پا رہا ہوں جب اس پریڈ اپنی پی کنڈیشن میں ہوگی تو اس کی پاور بہت ہی ٹیریفائنگ ہوگی سرپائز کی بات ہے کہ جیان اس کا اپنے سامنے سجھ جکا پایا اگر مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ جیان کے بیچے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو میں ہی کسی بھی قیمت میں نہیں ماننے والا لونگی کا وہ فائر بال بھوم کی اوات کے ساتھ اس ہیلورڈ سے ٹکرا جاتا ہے ایسا لگتا ہے ایک چینگ گاری نے جوالہ کا روپ لے لیا ہو میوز ہوزی کے ایک بیریر بھرانے کے بعد بھی یہ پورا ہال ہیلنے لگتا ہے اس سامنے دونوں ڈیک سے دوسرے کھلاپ اڈے ہوتے ہیں ایسے نیارے کو دیکھ کہ لیزی اپنی پوری پاور کو اپنے ہیلورڈ کے اندر سپلائی کرتا ہے لیکن اس کے لئے افسوس کی بات یہ تھی کہ اس کے سارے ایفرٹس بیکار جاتے ہیں وہ ہیلورڈ فائر بال کو بلکل پیچھے نہیں ڈکیل پاتا اب تک لیزی کوئی فائر بال کی پیکلریٹی سمجھ میں آگئی تھی وہ کہتا ہے دیمیٹ یہ فائر بال عجیب ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میری ہیلورڈ کی انرجی کو پھر سے ابزارب کر رہی ہے نورمل سرکمسٹینسز میں اس اٹیک کا استعمال کرنے کے بعد اس کے اپوننٹ جاوے سیریسلی انجیڈ ہو جائے کرتے تھے یا پھر ان کا نام انشان مٹ جائے کرتا تھا لگتا ہے لاؤنگی کوئی فائر کھینچنی اچھی نہیں لگتی تھی کوئی کوڈ سراؤڈ کے ساتھ بولتے ہیں ہمپ اب سمجھ میں آگیا ہے اسے ختم کرنے کا سب ہی کی آنکھوں کے سامنے ان کا وہ ڈراغن فگر آسمان کی طرف دیکھے تیز سے رور کرتا ہے ایسے نیارے کو دیکھیں لیجی کی انسٹینگس ایک دم ڈینجر چلائیں لگتی ہیں وہ کہتا ہے نوٹ گوڈ وہ ترنتی اپنی ہیلورڈ کو اپنے سامنے ڈیفینسیو پوزیشن میں لے آیا تھا لاؤنگی کے رور کرنے کے بعد وہ فائر بال جو کہ اب تک ایک دم ہیلی نہیں تھی وہ اچانک سے بائیبریٹ ہوئے لگتی ہے بھوم 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 کی سانڈ کے ساتھ اس نے ہیلورڈ کے گلو کو توڑ دیا تھا اب وہ صدی چلی جاتی ہے لیجی کی طرف پھر بینگ کی آواز کے ساتھ وہ فائر بال لیجی کے ہیلورڈ میں ٹکرا گئی تھی پرنتی وہ تیز رنگوں کی فلیمز لیجی کو اپنے چپیٹے میں لے لیتی ہیں بلے لیجی فائیف سٹار دو ایمبر کی سٹیند رکھتا ہو اب ان فلیمز کے سامنے اس کی بھولتا ہے اگر تم آنکھوں جلی بجاتے نہیں ہو تو وہ مر جائے گا ملے جیان لونگی کو ڈاٹ نہیں کوشش کر رہا ہو اس کی آواز میں پرائیڈ بھرا ہوا تھا لیکن نیم ڈیس ایپلز کے ٹاپ دی ڈیس ایپلز میں سے ایک کو اس نے بینا ایفرٹ لگائے ہرا دیا ہے یہ چیز جیان کی سٹیند کا ثبوت ہوتی ہے جب لونگی سمجھ جاتے کہ ڈاٹ کے علاوہ نے تعریف نہیں ملنے والی وہ مر جا کے ایک گیری سانس کو لیتے ہیں ترنتی وہ فلیم فائر ڈرگن کی مو میں چلی گئی تھی ان فلیم کے اندر سے لیجی خاص تھا وہ باہر آتا ہے لیجی جس کچھ بولنی بلا تھا تب ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اندھیرہ چھانے لگتا ہے دیکھتے دیکھتے وہ کولائپس ہو گیا تھا لیجی کو گرتے ہو دیکھ اس کے لنگوٹی آیا اور اس کے طرف باگنے لگے تھے اگر لیجی کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ان کا بڑھنے کے سنس پیلنگ کے ٹوڈ ڈیسائپل بننے کا سپنا سپنا ہی رہ جائے گا میوزوزی کا فگر یہ فلیش ہو کے لیجی کے سائیڈ میں اپیر ہوتا ہے وہ لیجی کے ماتھے کو دو انگلیوں سے چھوکے بتاتے ہیں یہ کچھ سامنے میں ٹھیک ہو جائے گا اس کا بیوش ہونا تھکا بڑھ کی ویسے ہے اس سامنے وہ 177 ڈیسائپلز جیان کو نیرو آنکھائی کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے ہاتھ کی وہ ہیوی رولر اور اس کے سر پر فلوٹ کر رہا وہ ڈریکن جیان کو کچھ زیادہ ہی دومنرنگ دکھا رہا ہوتا ہے حالانکہ نیرو ڈیسائپلز سے تھوڑا سا جیلس فیل کرتے ہیں لیکن ان سوی کو یہی پتا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جیان کا کے لئے میش نہیں ہے لیجی کو اگنور مارتے ہو جیان بولتا ہے باپس آ جاؤ لونگی ایک ہی فلیش میں انشنٹ رولر میں سما جاتے ہیں میں سے بھی جیان پہلے سے ہی کافی مرسی دیکھا چکا تھا اگر جیان نے صحیح سامنے پر لونگی کو روکا نہیں ہوتا تو فلی جی کی حالت اور ہی بتر ہو جاتی تھی اکیئے کار اس کی تیز ہیولی فلیمز میں گولڈا ایم پر انسلیٹنگ ہیولی فلیمز جیسی فلیمز ہی سامنے لیں جو کی خاص کر دکی کو ڈسٹرائی کرنے کے لئے فیموس ہے اپنے رولر کو سٹائلز اپنے پیچھے رکھ کے جیان باپس سے میوئنگ کی طرف باپس لوٹ گیا تھا جیان کی اس جیس کی ویسے اس کے کمپینینز کا بھی سر اونچا ہو گیا ہوتا ہے میو فنگ جیان سے کہتا ہے تم انکریڈیول ہو شروعات میں مجھے لگ رہا تھا کہ اسے ہرانے میں تمہیں تھوڑا سمیں لگنے والا ہے لیکن تم نے وہ اتنی جلی کر کے دکھا دیا شاوی جیان کے پاس آکے بولتا ہے بیگ وزر کیا آپ ٹھیک ہو یہ سن کے جیان نوڈ کرتا ہے گرین فوڈ کہتی ہے لگتا ہے اب یہ نیم ڈیسائپلز تمہارے کے لئے آپ دسمنی ماننے والے ہیں تمہیں ستر کر رہنا ہوگا وائی پہ میوئنگ کہتی ہے لگتا ہے میں نے ایکسپیک کیا تھا تم اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو اس کے پیاری سیواج کئی نیم ڈیسائپلز کے دیان کو پھر سے اپنی طرف اگشت کر لیتی ہے لوگ جیان کو انویس نظروں سے دیکھنے لگے تھے میوئنگ کے کمپلیمنٹ کو اگنور کر کے جیان چاتروں اپنی نظروں کو ڈالتا ہے وہ نیم ڈیسائپلز کی آنکھوں سے ہوسٹیٹی صاف طور پر محسوس کر پا رہا تھا جیان کہتا ہے دو ڈیسائپلز اور نیم ڈیسائپلز میں یہ فرق ہوتا ہے اور اگر تب بھی تمہیں سے کوئی میری بات پر اگری نہیں کرتا ہے تو فیرسوار میری اوپر تم سبھی مل کے حملہ کر سکتے ہو لگتا ہے اس بار جیان کا پروگیشن کام کر گیا تھا نیم ڈیسائپلز درندی آگ بھولے ہو جاتے ہیں ایک بندہ بولتا ہے سینئر بردر زیلیان سینئر بردر لیزی ہم اس لڑکی کو سبق سیکار نہیں ہوگا فائنلی نیم ڈیسائپلز میں ٹاپ 3 پاور آس میں سے ایک زیلیان جس کی سٹریند ارلی سٹیج فائف سٹر دو دی پہ ہوتی ہے وہ جیان سے کہتا ہے ہی ہی بردر جیان کہ آپ کی ہواہ جادہ ایرگوین سے نہیں بھری ہوئی ہے بھلی ہم نیم ڈیسائپلز ہوں تب بھی ہم بردنگ ایسنس پویلن کا حصہ ہیں اگر ہم سب مل کے تمہاری اوپر حملہ کرتے ہیں تو کیسے بردنگ ایسنس پویلن کی ریپیٹیشن خراب نہیں ہوگی آلہو نیم ڈیسائپلز کے 3 لیڈرز کے پاس 5 سٹر دو دی کے ارلی سٹیج کی سٹریند ہو لیکن ان میں بھی رینکنگ ہوتی ہے تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے وہ لیجی جسے جیانے بھی فائٹ کر رہی ہے دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے زی لیان اور نمبر ون پہ ہوتا ہے وہ لیجی جانے اس بندے پہ دیان نہ دیتے ہو پھر سے نیم ڈیسائپلز سے بولتا ہے میں سائس لیے بول رہا ہوں جس سے ہمارا سمیں برباد نہ ہو اگر تم میں سے کوئی میری واسے اگری نہیں کرتا ہے تو وہ میرے سامنے آ سکتا ہے اس مومنٹ پہ جیانے اپنی سول پیلیس کے اندر کے ڈیوائن مومنٹ انسکرپشن کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اس کے ہاتھ میں فارم موتاک سفید رنگ کا سکرول جس میں پانچ ہزار کور انسپشنز فارم ہوئی لگتی ہیں یہ چیز فائف سٹار دو دی کو بھی سمالنے کے قابل تھی تب ہی پیچھے کڑی میوینگ جیان سے بولتی جیان تم ذرا بریک لو ہم انہیں سمالتے ہیں کیونکہ پانچوانے ہیومن پیلیس کو ساتھ میں جوان کیا ہے انہیں سارے پریشانیوں کو ساتھ میں جیل نہ ہوگا جیان کا اکیلا ہی سارے بار کو سمالنا یہ لانگ ٹرم میں ٹیم کے لئے فائدہ من نہیں ہے انکونشیس لی جی کو ڈیسائپرز اس ہال سے باہر لے جاتے ہیں جس سے اس کی ڈنگ سے دیکھوال کریا سکے کیونکہ وہ صاف ہو چکی تھی کہ لی جی اس سمیہ اپنی ساری فائٹنگ کیاپیلٹی کو کھوچ چکا ہے کسی نے بھی سوچ چاہ رہی تھا کہ جیان جو کتنا جنٹل سا دیکھ رہا ہے وہ اپنے اندر سے تیریفائن پاور شے باگے رکھے گا صرف اس کی ویپن سپیٹنگ لیجی کے بینڈ بجاتی ہے اگر جیان اپنی پوری سینل کو انلیش کر دیتا اس بارے میں سوچ کے نیمڈ ڈیسائپرز کے چل فیل جاتی ہے اپنے ساتھیوں کو اس طریقے سے ڈگ مگاتی ہو دیکھ نیمڈ ڈیسائپرز کی بیچ میں تھنڈر جیسی ایک آواز گونجتی ہے وہ آواز کہتی تم سبھی پینک کیوں ہو رہے ہو سوڑنٹی میوئنگ کی نظریں ایک بندے کی اوپر جاتی ہیں بھلی اس نے اپنے اورے کو دوا کے رکھا ہو تب بھی میوئنگ اس کے جار طرف ایک کلنگ اٹینڈ کو سینس کر پا رہی تھی مرڈرس اورا نیچولی فارم ہوتا ہے لگتا ہے اس وقتیں کافی فائٹس لڑ رکھی ہیں جیان میوئنگ سے کہتا ہے تمہیں سابدان رہنا ہوگا یہ لیزی ہے میرے خیال سے نیمڈ ڈیسائپرز میں سب سے سٹرونگ ہوگا لیزی کا اورا لیزی سے کئی گناہ سٹرونگ ہوتا ہے اگر لیزی فائف سٹار دو دی کی ارلی سٹیج پہ تھا تو لیزی کی سٹین فائف سٹار دو دی کی ارلی سٹیج کے پیک پہ ہوتی ہے وہ میڈ فائف سٹار دو ایمپرز سے بس تھوڑا سا دور ہے خاص کا جیان جیسے اورے کو لیزی سے سینس کر پا رہا تھا ویسا اورا ایسے وارئر کے پاس ہی ہو سکتا ہے جس نے کئی بار موت کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا ہو میو فنگ میوئنگ سے کہتا ہے کہ تم اسے ہینڈل کر پاؤ گی اس سے پہلے میوئنگ ریپلائی کر پاتی جیان کہتا ہے اسے میں سمالتا ہوں لیزی جیسے اپونینڈ کو دیکھ کے جیان کی فائٹنگ سپیٹ بھی رائز ہو رہی تھی آگے بڑھنے سے پہلے جیان سمالی کے ساتھ بولتا ہے لگتا ہے یہ فائٹ ٹاف ہونے والی ہے آگے بڑھے جیان کو دیکھے لیزی کہتا ہے رکو تم نے جسٹ ابھی فائٹ ختم کر رہی ہے اس ویسے تمہاری کافی ارجہ ختم ہو گئی ہوگی میں لیزی سریند کی رسپیکٹ کرتا ہوں اس ویسے بیٹل میں مجھے کسی بھی طریقے انفیر ایڈوانٹیج نہیں چاہیے جیان کہتا تمہیں اس کے بارے میں جندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ویسے پچھلے فائٹ میں جیان نے کچھ خاص انرجی نہیں گھبائی تھی کیونکہ لونگ نے میکزم اپنی انرجی کا استعمال کیا ہوتا ہے جیان کی انرجی ریزرپس ایک دم پورے تھے پیچھے میوینگ بھی بولتی ہے جیان کیوں نہ تو تھوڑی دیر بعد فائٹ کرو وہ پھر سے میوینگ کو ریفیوز کرنا چاہتا تھا لیکن میوینگ کی آنکھوں کی ڈیٹرمنیشن کو دیکھیں وہ فائنلی گیری سانس لیتا ہے جیان کہتا اگر تم اپنے آپ کو ڈینجر میں پاتی ہو تو اپنے قدم کو پیچھے لے لینا آفرال ہم ایک ٹیم ہیں ہم چیزوں کو ساتھ میں فیز کریں گے میوینگ نوڑ کر کے بولتی ہے سمجھ گئی پر انتہ اس کی آنکھیں لیزی پر ٹک گئی تھی میوینگ کو بیٹل کے لیے تیار ہوتی ہو دیکھ ایک نیم ڈیسائپل کہتا ہے تو یہ ابھی ایک لڑکی کو بھیج رہے ہیں لیکن ہمارے سینئر بدل لڑکیوں پر بھی دیا نہیں دکھاتے ہیں تب ہی مجھے کہنا پڑے گا کہ لڑکی سچ میں کافی بیوٹیفول ہیں دوسری طرف جب جیان کی جگہ پر میوینگ آگے پڑتی ہے تو ہم لیزی کے چہرے پر ایرٹیشن کو فلیش ہوتی ہو دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے مجھے لڑکیوں سے فائٹ کرنا پسند نہیں ہے کیسے بیچ کے تم مری انسلٹ کرنی کوش کر رہے ہو میوینگ جس کی آنکھیں لیزی کے اوپر ٹکی چکی ہوتی ہیں وہ ایک کول سنورڈ کے ساتھ بولتی ہم کیا تم وومن کو انفیریل سمجھتے ہو یا تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے لیزی گورنٹ سے پر یہ بات میں کہتا ہے میں ڈر رہا ہوں نہیں نہیں میں بس ایک سندر سے فول کو بگاڑنا نہیں چاہتا اس کے جواب میں میوینگ کہتی ہے تو میں اس کے بارے میں چنتہ نہیں کرنی چاہیے لیزی فائنلی سمجھ جاتا ہے کہ اسے فائر کرنی پڑے گی وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہی چاہیے تو پھر کوئی بات نہیں لیکن میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ میرا بلیڈ لڑکے اور لڑکی میں انتر نہیں آنتا ہے میوینگ ڈیٹرمنیشن سیوری آواج میں کہتی ہے ایکزیکلی سیم ورڈز میں تمہارے لیے کہنا چاہتی ہوں اسی مورڈ میں شاہوی آگے بڑھ کے بولتا ہے تو پھر میں زیلین کو فیس کرتا ہوں بینہ کسی سے کچھ پوچھے اسے تو زیلین کی طرف فلیش ہو گیا تھا زیلین کہتا ہے لگتا ہے مجھے بھی چن لیا گیا ہے چاہو یہ بھی اچھی بات ہے کم سے کم اسے مجھے فالتوں سے برباد نہیں کرنا پڑے گا زیلین شاہوی کے شریر میں سے ایک انٹینس انرجی سنسیشن کو فیل کر پاتا ہے اسے پتا تھا کہ فائٹ آسان نہیں ہونے والی تبھی پیچھے کھڑا جیانا کی پوائنٹ کر کے بولتا ہے تم دس ہو مل کے مجھ سے فیٹ کرو تن تھی دس نیم ڈیس ایپلز اولڈ ایکس پرشنگ سا جیان کی طرف شوٹ ہو گئے تھے تبھی میو فنگ کہتا ہے تم انہیں میرے اوپر چھوٹ دو اصل میں ان دس ڈیس ایپلز کی سٹیند کوسٹرہ دو دی کے پیک پہ ہوتی ہے یہ فائف سٹرہ دو دی سے بہت ہی قریب تھے میو فنگ کی انٹینشن کو سمجھ کے جیان سمائل کی ساتھ بولتا ہے اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے باقیوں کو میں سمالتا ہوں دور کھڑے میو زوز جی جو کی اس پوری کمپیٹیشن کو افزاب کر رہے تھے وہ کہتے ہیں امپریسیو یہ نوجوان صحیح دیشہ میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ صرف ایک چیلنج نہیں بلکہ ٹیم ورک کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے وہ سینس کر پاتے ہیں کہ جیان کا پورا گروپ اپنے اپنی ایکسیپچنل ٹیلنٹ کو رکھتا ہے اس سے پہلے ہاتھا پائی شروع ہو پاتی چلو ہم اس اپیسوڈ کو یہ پر کلوز کرتے ہیں میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا سکتا تھا لیکن اس سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہونے والا تھا کیونکہ اس پورے چیلنج والی معاملی کو ختم ہونے میں دو اپیسوڈز لگ جائیں گے جس میں ریوارڈ وغیرہ کے بارے میں معلوم پڑے گا اینو تم میں سے کچھ لوگ بولنے والے ہو کہ ڈیوریشن بڑھاؤ اور کالیج کے اگزامنیشنز قریب ہونے کی ویسے اگلے دیڑھ مینے کا سیڈیول کافی ٹائٹ ہے والتو میں ویڈیوز کو لگتار پروائیڈ کرنی کوشش کر رہا ہوں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں بیچ میں گیپ لینے پڑے دوسری طرح میں اپنے اندر موٹیویشن کے بھی کمی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیوز وغیرہ بھی تھوڑے ڈاؤن چل رہے ہیں آئیے ایسے سٹوری ہی ایسے ہی ہے اگر آپ میں سے کسی کے پاس آئیڈیا ہو تو کمنٹس میں لکھ کے ضرور ہوتا نا جب پرڈے تھرڈی کے سے اوپر ویوز آنے شروع ہو جائیں گے میں سارے ویڈیوز کی ڈیوریشن تیس منٹ سے اوپر کی کر دوں گا اور بس مجھ سے کوئی یہ مت کہنا کہ میں نے کچھ جدہ بڑا ٹاسک دے دیا ہے اگر ہماری ہیل گارڈن فیملی کے سکسٹی کے میمبرز ہونے والے ہیں پھر آپ کو یہ اپیسوڈ کیسے لگا ہے کمنٹس میں لکھے ضرور ہوتا نا جن سے نئے اپیسوڈ کا ویٹ نہیں ہوتا ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں ہماری چینل کی میمبرشپ کو جیسے آپ ایڈی ایکسس کے فیجر کو انجوائی کر پاؤ گے اور سپورٹ کر پاؤ گے اپنی ہیل گارڈن فیملی کو جوائن کے بٹن لے گا چینل کی ہوم پیج پہ ڈی لینٹے کے ٹا ٹا بائے بائے